بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کی سبزی ہے آج کل اس کا سیزن ہے ڈرائیتے کے ساتھ دیسی گھی ڈال کر بہت ہی زبردست بن جاتی ہے جلدی سے اس کی انگریڈینٹس دیکھتے ہیں ہم سوہانجنا مٹر بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے سوہانجنا تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے یہ ایک کلو ہم نے لیا تھا اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے آدھا کلو مٹر لیا ہے ہم نے ایک پیاز لہسنہ درک کا پیسٹ تھوڑی سی دہی حسب زائی کا نمک سکھا دھنیا پیسا ہوا تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا پیسا ہوا زیرہ اور لیا ہے ہم نے لال مرچ اب ہم پین میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل جتنا سوہانجنے کے لئے ضرورت ہے اس کو ہم نے بوائل کر کے علایدہ کر لیا تھا سوہانجنے کو یہاں پہ ہم پیاز ڈالتے ہیں جب گرم ہو یاد رکھیں جب آئل گرم ہو تب آپ پیاز ڈالا کریں تاکہ یہ جلدی آئیزی لی گل جائے اور اس کا ٹیکسٹر بھی اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسنہ درک کا پیسٹ تھوڑی دیر کے لئے اس کو مکس کر کے پھر باقی مسالہ جات بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا زیرہ بھی ہے اس میں ایک چھٹکے جتنا یہ سارے مسالوں کو ہم تھوڑی سی دیر کے لئے پکائیں گے دو سے تین منٹ میں نے ان کو پکایا ہے تاکہ یہ یکچہ ہو جائے بہت سے لوگوں کو اس سبزی کی افادیت کا پتہ نہیں ہے یاد رکھئے یہ جوڑوں کے درد کے لئے کمر درد کے لئے بہت فائدہ مند ہے مسالہ ہمارا ہو گیا ہے تیار تھوڑی سی دیر کے لئے ہم اس میں ڈالتے ہیں مطر دو سے تین منٹ ہم ان کو فرائی کریں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے دہی یہ دہی میں نے اس میں ٹیماتر شامل نہیں کی آپ چاہیں تو اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا مجھے اسی طرح ہی پسند ہے تو میں نے ایسے بنایا ہے دہی کو مکس ہونے تک ہم پکائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ رہ جائیں اس میں یہ دیکھئے مطر کا اتنا اوزیر زیادہ بھی مطر کو نہیں پکانا کہ مطر کا کلر بھی چینج ہو جائے ہرے ہرے مطر ہی بہت سو بردست اچھے لگتے ہیں تقریبا ہمارے ہلکے سے گل چکے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی سوہانچنا یہ جو میں نے الادہ کیا ہوا تھا آہستہ آہستہ میں اس کو بیچ میں کرتی ہوں مکس اس طرح سے سارے مسالے میں یہ ہو جائے گا مکس اس طرح سے ہم اس کو آہستہ آہستہ مکس کرتے جائیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے بس میں اس کو اب ڈھکے رکھوں گی تاکہ سارا فلیور سارے مسالوں کا فلیور اس میں آج ہے یہ پانچ سے سات منٹ کے بعد تقریبا ہمارا ہو گیا ہے سالن تیار بہت زبردست ریسپی ضرور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا رائتے کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے آپ اسے آلو میں بھی بنا سکتے ہیں اور گوشت کے ساتھ بھی بہت مزے کا بنتا ہے یہ اگر ہمارے ریسپی پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ